جلال پور پیر والے کے مسلمانوں خدا پاک کی قسم پیسہ کمانا کامیابی کوئی نہیں مکان بنانا کامیابی کوئی نہیں دکان چمکانا کامیابی کوئی نہیں اصل کامیابی تو یہ ہے ایمان بنا کر قبر میں چلے جاؤ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے ایمان قبر میں ساتھ چلا گیا کفر نہ ملے ملے گزارا ہو جائے گا اگر کفر وجود کے اوپر چلا گیا سینے میں ایمان کوئی نہیں خدا پاک کی قسم ہے قبر میں لٹا کے جامیں گے کروٹ بدلنا مسکل ہو جائے گی بڑے دل کا اپنے میں سامنا کرنا ہے جو قیامت کا دن آنے والا ہے ارشاد فرما ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایسا دن ہوگا جب جہنم کو بلین ملین کے اتنی تعداد کے اندر فرشتے گسید کے میدانِ معاشر میں لے کے آئیں گے لاکھوں کروڑوں فرشتے گسید کے لے کے آئیں گے جہنم ہر قدم پر چیخیں مارتی ہوئے آئے گی یہاں تک کے لوگوں کے کلیجے پھٹنے لگیں گے میدانِ معاشر میں جب جہنم آگ کے چنگھاڑے گی رحمت والے نبی نے فرمایا اتنی بیانک چیخ ہوگی سارے لوگ زمین پہ گر جائیں گے جہنم کی ہولناکیاں دیکھ کر عذابات دیکھ کر اس کی آگ کی تفش کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے نفسی نفسی کا نعرہ لگانے لگ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام باپ ہے اسماعیل علیہ السلام بیٹا ہے قیامت کا دن ہوگا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پچاننے سے انکار کر دے گا یعقوب علیہ السلام باپ ہے یوسف علیہ السلام بیٹا ہے فرمایا قیامت کی ہولنا کی دیکھ کر یوسف علیہ السلام اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو پچاننے سے انکار کر دے گا زکریہ علیہ السلام باپ ہے یحیاء علیہ السلام بیٹا ہے قیامت کے دن پاس کڑے ہوں گے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے یعقوب کہہ رہے ہوں گے مجھے بیٹا یوسف یاد نہیں آرہا یوسف کہہ رہے مجھے اببہ یعقوب یاد نہیں آرہا اس وقت تو نفس نفسی کا عالم زبان پڑھا رہا ہے شلیمان علیہ السلام ڈاود علیہ السلام باپ بیٹا ہے قیامت کے دن یہ بھی ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے اللہ غنی عیسی علیہ السلام مریم علیہ السلام ماں بیٹا ہے قیامت کو یہ بھی ایک دوسرے سے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گی ہر طرف نفس نفسی کا عالم ہوگا ایک کونے میں سے آواز آئے گی امتی 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 سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نہ پاس بیٹھی تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی نہ نہ سنا کہنے کی کملی والے قیامت کا اتنا غولناک دن ہوگا میں آپ کے پاس کڑی ہوں گی بتاؤ تو صحیح اللہ کے کرم سے جنت میں جائیں گے یا اپنی عبادت سے جنت میں جائیں گے رحمت والے نبی نے فرمایا خدا کی رحمت سے جنت میں جائیں گے میں محمد جس کے لئے ہاتھ اٹھا دوگا وہ جنت میں جائے گا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نہ نے اپنی طرف بشارہ کر دیا اور ارکر لگی کملی والے کیا میں بھی فرمایا ہاں عائشہ اگر اللہ جللہ شانو نے رحمت والا معاملہ نہ فرمایا تو تو بھی جنت میں نہیں جائے گی کون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نہ جس کی وقالت کے لئے اللہ پاک نے قرآن پاک اتارا بیدان میں اللہ جلللہ شانو وقالت کے لئے خود اتر آیا کون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نہ جس کی تطہیر والی چادر کی قسم میں اللہ نے عرشتوں پہ اٹھائی کون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جس کے کچھے سے کوٹھے کو کچھے سے مکان کو قیامت کی صبح تک کے لئے اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا کون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رساض فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ قیامت آ جائے گی میری قبر مبارک کو بھاڑ کر مجھے باہر نکال لیا جائے گا میں اپنی قبر مبارک میں موجود نہیں ہوں گا آئیسہ تیرے حجرے کو اللہ نے اتنا عظمت والا بنا دیا کہ قیامت کے بعد بھی تیرے حجرے پر ستر ہزار فرشتہ خدا کا سلام نے گیا تھا رہے گا اتنی عظمت والی عورت اتنی بلندی والی عورت اتنے شان اور مقام والی عورت جسے لیٹنے کے لئے اللہ اکبر نبی کا بستر ملا رہنے کے لئے نبی کا مکان ملا کھانے پینے کے لئے نبی کا جھوٹا ملا برتنے کے لئے رحمت والے نبی کے گھر کے برطن اور زمان ملا سیدہ آئیسہ رضی اللہ تعالیٰ نبی قیامت کا دن ہوگا پروردگارِ عالم کے کرم سے جنت میں جائے گی تیری میری تو بات ہی کچھ اور ہے ہوں کا عالم ہوگا پریشانی پریشانی ہوگا اللہ جانب میری تھوڑی سی آپ بات سنڈو بڑی پتے کی بات کر کے جا رہا میری عادت نہیں کہ ایک پروگرام میں دس پروگراموں میں پچھلی بات کو لے کے آؤں کوشش ہوتی ہے نئی بات لوگ چاہت سے بولاتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تین ایسے لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ جللہ شانو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرے گا شید نابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا رحمت دو عالم علیہ السلام گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گئے جو میں نے میرے عزیزو جو جملہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا حضور علیہ السلام نے گھبرا ہٹ کے عالم میں گھبرا گھبرا کر اللہ کے پاک نبی نے تین مرد بھائیے فرمایا تین لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ جللہ شانو ان کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرے گا پہلا کون ہے المنان لوگوں کے ساتھ نکی کر کر لوگوں کے کاما کر لوگوں کے ساتھ بھیلائی کا معاملہ کر کے جتلانے والا حیامت کے دن اللہ جللہ شانو اس کی طرف دیکھنا گوارہ نہیں کرے گا بہان اللہ بہان اللہ متیجی کی شادی ہے بھان جی کی شادی ہے شگا چاچا شگا تایا شگا محمد برادری میں گھتا پھرتا ہے یہ شادی آل پتا ہے میں نے پچاس ہزار بیک اپ بک کر آیا تھا یہ کھانا کھا کے دیکھ کون سے میں نے پکوان سے بنایا کون سے نائسے پکوایا تجھے پتا ہے اللہ عزو اکبر بارہ کرسیوں والی ٹیبل پہ میرے عزیزو بیٹھ کے کہے گا ہاں جی ہاں اس کے پاس کہاں گھنجائش تھی یہ تو مجھے اپنے بھائی پہ ترس آ گیا خالہ اندر کہتی پھیرے گی مامی اندر کہتی پھیرے گی تائی اندر کہتی پھیرے گی میرے تو خود چار بیٹیاں ہیں ہم نے تو کہہ دیا بھائی ایک کی کریں گے باقی تجھا مرضی بیعہ لیو ہم تیری بیعہ ہیں اپنی بیعہ ہیں خدا پاک کی قسم ہے غریب بھائی کی غریب گھر والی اپنی بھاپی سے اپنی جتھانی سے مو چھپاتی پھیرے گی بانڈ جی سے پوچھو سر اٹھا کر سسرال میں چلتی کیوں نہیں جیتی کیوں نہیں اگر خاک سر اٹھاؤں اللہ اکبر ماما سینے سے لگا کر باپ کا پیار بھی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ جہیز میں نے زکاة کے پیسوں سے بنایا ہے المندار پہلے دور چھانے کی کرکوے میں ڈال اب تو وہ کوئی نہ پہ دو گے جانے کی ڈالی جاتی تھی جب تک جس کے ساتھ بھلائی نہیں کی اس کی عزت کی کھٹیاں نہیں کھڑی کر دیں گے تیری بھلائی پوری نہیں ہوتی ہے جتنا دنیا کے اندر عزت کمالے گا لوگ تجھے بڑا دیندار کہیں گے بڑا خیرات کرنے والا کہیں گے لیکن قیامت کے دن کونے میں کھڑا رہے گا اللہ تیری طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرے گا اے پردے اچھالنا نہ سیکھو پردے ڈال نہ سیکھو خدا اے پاک کی قسم گناہوں کے دلدل میں آو گے اگر کسی ایک کے گناہ کو چھپا کے چلے گئے قیامت کے دل گناہوں کے پہاڑ چھپا لیے جائیں گے سلاس اللہ یکلمو اللہ یوم القیامہ تین آدمیوں کی ضرور اللہ نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے گا پہلا وہ آدمی جو لوگوں کے ساتھ بلائی کر کے احسان جتلاتا ہوگا دوسرا وہ آدمی سنو سنو جلال پرولو دوسرا وہ آدمی جو اپنی سلوار کو ٹکنوں سے نیچے رکھتا ہو قیامت کا دن اللہ اس کی طرف بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا دوتی کا پیچھے پلہ زمیل پر بسارتا ہو شلوار کے پیچہ ٹکنوں سے نیچے کرتا ہو ارے اللہ کہ میرے عزیز ہو یہ تو بات ہی کچھ نہیں ہے انسان کوئی دین کا حصصہ ہے نہیں نہیں یہ تکبر کی علامت ہے تکبر تو صرف اللہ کی ذات کو ہے سمین جس کی آسمان ہے جس کا سورج جس کا ستار ہے جس کے ہم کیا تکبر کر سکتے ہیں ہمارا وجود ہی ہمارا نہیں ہے ہمیں تکبر کی کیا ضرورت ہے تیسرا وہ آدمی قیامت کے در اللہ جس رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا جو گلداری کرتا ہے کہ یار میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میڈن جپان ہے بیڈن چائنہ ہے یہ میڈن لندن ہے حالانکہ پتا ہے ملتان کی مارکیٹ میں مورے لکے آئی ہیں حالانکہ پتا ہے لاہور کی شالمی مارکیٹ میں مورے لکے آئی ہیں حضور نے فرمایا جو قسمیں اٹھا اٹھا کر اللہ کی قسم اتنے کا نہیں آیا اللہ کی قسم اتنے کا نہیں آیا حضور نے فرمایا جو قسمیں اٹھا اٹھا کے سودا بیچے گا قیامت کے دن اللہ اسے بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا توبہ کرو میرا عزیزو بھاویں سودا بکے یا نہ بکے گارو باہر چلے یا نام چلے آج توبہ کر لو کہہ دو یا اللہ میری توبہ اٹھاؤ قسم کے آت کے بعد ایسا چھوٹا کام نہیں کریں گے مال تو بھی کہے گا اور جب بھی کاروبار کریں گے جب بھی کاروبار کریں گے مخلوق خدا کی بھلائی کے جزمے کے ساتھ کام کی شروعات کرو خدا پاک کی قسم اس کام میں کبھی خسارہ ہی نہیں ہو سکتا ہے عشق نبی سے ملتے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے ہیں میرے بھائی آ جاؤ حضور علیہ السلام کی مبارس زندگی کی چھدری کے نیچے فلائی فلائی ہے کامیابی کامیابی ہے آج کا یہ پروگرام حضور علیہ السلام کا پروگرام کیا تھا کہ ہر امتی جہلم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے ہر امتی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے شرم بچ جائے شرم اندہ ہونے سے بچ جائے پیامت کا دن ہوگا یہ کلمہ پڑھنے والا امتی بیڈانے معصر میں کھڑا ہوگا اور فرشتے سے گسید گسید کر جہنم کی طرف لے کے ڈار ہوں گے بطہ آسمان والے فرشتے چیخ مارے گے اور دھاڑے مار کے رونے لگ جائیں گے یہ جہنمی فرشتوں کی طرف مڑھ کے دیکھے گا اور کہے گا مصیبت تو ہمارے پہ بنی بدبختی تو ہمارے پہ ہوئی تم کیوں رو رہے ہو فرشتے ایک سوال کریں گے بتاؤ کیا جواب دیں گے فرشتے ایک سوال کریں گے اور کہیں گے شرم نہیں ہاتی کس نبی کے امتی ہو کے کہاں جا رہے ہو جا رہے ہو